اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ الذین استعفاء محترم خواتین و حضرات پیغام ترابی کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں دسمے پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام غور کریں سرائے انفال کے اندر شروع میں جو پوچھا گیا تھا جس کا تذکرہ نو پارے کے آخیر میں تھا کہ وہ لوگ آپ سے مال غریمت کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کی تقسیم کیسے ہوگی تو آپ کہہ دیجئے اس کا پانچوہ حصہ اللہ کے لئے برکت کے طور پر آیا ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے قرابتداروں کے لئے یتینوں کے لئے مسکینوں کے لئے مسافروں کے لئے اس کے پاس گھوڑے ہیں اس کو ڈبل ملے گا جو پائدل ہیں اس کو وہی حساب سے ملے گا جس کی جتنے زیادہ محنت ہوگی وہی حساب سے مال غنیمر اس کو ملے گا گزوِ بدر کا تذکرہ ہو رہا ہے گزوِ بدر کے تذکرے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس طریقے سے جب میدان کے اندر ہو تو ثابت قدمی اختیار کرو آیت نمبر پہتالیس جب تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ڈٹے رہو اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو شاید کہ کامیابی مل جائے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو آپس میں جھوڑو نہیں ورنہ بزدل ہو جائے گی تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر کرو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ان اللہ ہم آس صادرین سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر چھلیس اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صلی ناظرین اکرام ہمیں اور آپ کو صبر کرنا ہے کب تک صبر قبر تک صبر کا سلسلہ جاری رہے صبر کا پھل مٹھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب عجید دیتا ہے اور خاص طور پر سختی کے دوران اگر صبر نہ ہو تو آدمی کوئی رزلٹ نہیں ملے گا گزوہ بدر میں جو دو ہجری میں ہوا جس کے اندر ستر کفار کے لوگ مارے گئے ستر قیدی بنا کے لائے گئے تین سو تیرہ مسلمان تھے ایک ہزار پر اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی شیطان جو ہے انسانی شکل میں کافروں کے سف میں آیا اور کہا میں تمہاری مدد کے لئے آیا ہوں لیکن جب فرشتوں کا نزول ہوا جنگ کے میدان میں تو وہ بھاگنے لگا اور کہا بے شک میں تم لوگوں سے بیزار ہوں اور میں جو دیکھ رہا ہوں تم لوگ نہیں دیکھتے اور میں اللہ سے ڈڑتا ہوں شیطان نے بھی کہا میں اللہ سے ڈڑتا ہوں اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب کافروں کی روح نکالی جاتی ہے تو چہرے پر فرشتے مارتے ہیں پیٹ پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں دردناک عذاب چکھو پھر آگے ذکر ہے اللہ تعالیٰ کسی کی نعمت نہیں چھینتا جب لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ نعمت چھین لی جائے تو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ نعمت نہیں دیتا لیکن جب لوگ لائق ہو جائیں تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نعمت لوٹا دیتا ہے اب آگے آیت نمبر ساٹھ میں کہا گیا وَعِدُّ لَهُمْ سَتَاتُمْ مَنْ قُوَّتِمْ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِيَدْوَ اللَّهِ وَعْدُوَكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ کہ تم طاقت بھر جو ہے تیاری کرتے رہو گھوڑے کے ذریعے تیراندازی کے ذریعے یعنی جنگی ساز و سامان کے ذریعے تیار رہو کب اللہ تی راستے میں بلا لیا جائے پھر آگے کہا آیت نمبر ایسٹھ میں وَإِن جَنَهُ لِسَّلْمِ فَجْنَ عَلَحَ وَتَوَكَّلَ اللَّهِ اور اگر وہ لوگ ہتیار ڈال دیں تو تم بھی ہتیار ڈال دو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو وہ سننے والا اور جاننے والا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے اتحاد و اتفاق کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا آیت نمبر تیسٹھ میں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضُ جَمِيعًا اَمَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَلَّفَ بَيْنَهُمْ وَئِ اللَّهَ تعالیٰ جس نے لوگوں کے دلوں کو جور دیا اگر آپ زمین بھر بھی مال خرچ کرتے تو کبھی جور نہیں سکتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی دلوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کر دیا لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کر دی تو یہ اللہ کا خاص انام ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے ایمان والوں کو آپ اللہ کی راستے میں جہاد کے لئے اُبھاریے تو پہلے یہ تھا کہ دس آدمی دو سو پر غالب آئیں پھر اس کے اندر حلقہ کر دیا گیا کہ سو آدمی دو سو آدمیوں پر غالب آجائیں اس کے بعد آگے غزبہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں ہیں آیت نمبر سرسٹ کے اندر یہ آیا نبی کے لئے مناسب نہیں ہے کہ جب قیدی پکڑ کے لائے جائیں تو ان کو چھوڑ دیں آپ دنیاوی زندگی چاہتے ہیں جبکہ اللہ تعالی آخرت چاہتا ہے اب خیر اللہ نے کمانڈر کو امام کو یہ اختیار دے رکھا ہے وہی حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا غزبہ بدر کے قیدی جو ستر پکڑ کے لائے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مشورہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ ستر لوگ جو ہیں جو سرگنا ہیں سردار قسمتے جو لوگ ہیں ان کی گردن مار دی جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو ہماری ہی رشتہ دار ہیں فیدیا لے لیں گے یا جو پڑھانا لکھانا جانتے ہیں بچوں کو پڑھا دیں ان کو چھوڑ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبوب اقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول کر لیا تو امام کو یہ اختیار حاصل ہے وہ ایسے جو قیدی پکڑ کے لائے گئے تھے غیر مسلم تھے ان غیر مسلموں نے مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو اسے یہ پتا چلتا ہے علم کسی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اس میں کوئی خرج کی بات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمان نہیں تھے وہ بھی لائے گئے اور ان کو بھی باندھ دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی کیونکہ چچا ہے نا تو تکلیف ہوئی اس کا ذکر ہے بیان کیا گیا حدیث کے اندر دلائل نبو و باہتی جل نمبر تیر صفحہ نمبر اکسو اکتالیس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کی آواز سنتا ہوں کرانے کی آواز کیونکہ ان کو باندھ دیا گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کی رسی جو ہے وہ ڈھیلی کر دی گئی تو اسی کا تذکرہ ہوا پھر آگے کہا جا رہا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں جان اور مال کے ساتھ لگے ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشش کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے نعمتیں رکھی ہے جو ایوان والے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں جو کفر والے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے تو ان کا بڑا فائدہ ہے اور ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بخشش کا وعدہ کر رکھا ہے تو یہ سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ ہے اس کے بعد سورہ بھرات جس کا مطلب ہے بیزاری اس سورہ کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں تین لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی جس کا تذکرہ گیارم پارے کے اندر آئے گا اس کے اندر ایک سو انتیس آیتیں ہیں یہ مدنی سورہ ہے بیرانوے آیتیں دس میں پارے کے اخیر تک میں ہیں تیرانوے آیتیں دس میں پارے کے اخیر تک میں ہیں براعت من اللہ ورسولہ لالذین آہت من المشرقین اللہ اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا حکم ہے ان لوگوں کے لئے جن سے معاہدہ ہے تو اب معاہدہ کی جب بات آئی تو کہا بھی آ گیا کہ یہ چار مہینے کے بعد آپ سب کو یہاں سے نکل جانا ہے تو یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن سے معاہدہ ہوا یا جن سے کم مدد کے لئے تھا یا جس کے پاس تیئن ہی نہیں تھا اب ایک کتنے دن کا معاہدہ ہے تو آپ سب کو کہہ دیا گیا کہ اب چار مہینے کے بعد جزیرہ عرب کو خالی کرنا ہے مشرقوں کو یہاں سے چلے جانا ہے یہ ان لوگوں کے لئے جن اس کے ساتھ معاہدہ ہے کہ جب حرمت والا مہینہ چلا جائے تو آپ مشرقوں کو جہاں پاؤ ان کو پکڑ لو پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر یہ لوگ نماز قائم کرے زکاة ادا کرے تو ان کا راستہ چھوڑ دو پھر آگے یہ بیان کیا گیا کہ اگر ان میں سے کوئی نہ لڑنا چاہے اگر ان میں سے کوئی نہ لڑنا چاہے ہاتھ اٹھا دے تو ان کو ان کی جگہ پر چھوڑ کے آ جاؤ دیکھیں اسلام کی خودی ہے یہ اسلام کی بیوٹی ہے کہ اگر کوئی سامنے والا دشمن جنگ کے میدان میں یہ کہا ہم نے نہیں لڑنا اور ہم کو فلان جگہ پر جانا ہے سرحد پر پہنچنا ہے ہم کو اپنی جگہ پر پہنچانا ہے تو پہنچانے کا عدکار حاصل ہے کوئی کمانڈر ایسا ہو سکتا ہے کہ دشمن کو اس کے منزل تک چھوڑا ہے قرآن کریم نے کہا ہے کہ ان کو چھوڑ کے آیا جائے پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ کفر کے سرغنہ ہیں ان کو مت چھوڑو کیونکہ یہ لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے آپ کو نکالا ہے اور وہ لوگ دوسرے لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مسجد کون لوگ آباد کریں گے جو نماز قائم کرنے والے زکاة ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ سے درنے والے ہیں یہی لوگ اصل ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنا ان لوگوں کی طرح ہے جو اللہ پر ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کی راستے میں جہاد کر رہے ہیں جی نہیں پانی پلانے سے زیادہ اہم ہے ایک اللہ پر ایمان لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانا اللہ کی راستے میں نکلنا اب اس کے بعد غور کیجئے آیت نمبر چوبیس میں یہ کہا جا رہا ایمان والوں سے کہ کیا آٹھ چیزیں تم لوگوں کو محبوب ہے آٹھ چیزوں کا تذکرہ ہے آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہارے بیویاں تمہارے خاندان تمہارے مال جس کو تم نے جمع کر کے رکھا ہے تمہاری تجارت جس کے مندہ ہونے کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو اللہ تعالیٰ کے معاملے کا انتظار کرو اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا تو اصل چیز ہے اللہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دے آمین اب اس کے بعد غزبہ ہنین کا تذکرہ ہے مسلمانوں کی تعداد تھی ان کے دل میں یہ آ گیا کہ ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا آٹھ ہجری کا واقعہ ہے ازا جبت کن کسرت کن ان کی کسرت نے ان کو ان کی کسرت وہ اپنی کسرت کے زوم میں تھے وہ اپنی زیادتی پر فخر کرنے والے تھے اب ہم تو زیادہ ہیں ہم کو کون ہرا سکتا ہے بلاخر حالت فتلی ہو گئی دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فتح نصیب فرمائی آیت نمبر تیسہ اور اکتسپہ غور کیجئے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَزَيْرُونِ بُنُ اللَّهُ وَقَالَتِ النَّسَارِ الْمَسِيحِ بُنُ اللَّهُ ذَالِقَ قَوْلَهُمْ بِيَفْوَاهِهِمْ يُزَائِئُنَ قَوْرَ الَّذِينَ كَفُرُوا مِن قَبْلِ قَاتَلَهُمْ اللَّهُ اَنَّا يُفَقُونِ اتَّخَذُوا عَبَارَهُمْ وَرَهُبَانَهُمْ وَرَبَابًا مِن دُونِ اللَّهُ وَالْمَسِيحَ بَنَ مَرْيَمُ وَمَا عُمِرُ اللَّهُ لِيَعْبُدُ إِلَهُ وَاحِدَا لَا إِلَهِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَمَّا يَشْرِقُونَ یہودیوں نے کہا عزار علیہ السلام والسلام اللہ کے بیٹے عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام والسلام اللہ کے بیٹے یہ تو ان کی اپنی باتیں ہیں اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے کہاں یہ لوگ جا رہے ہیں ان لوگوں نے اپنے علماء کو اپنے درویش کو اللہ کے لاوہ رب بنا لیا اور عیسیٰ بن مریم کو اور مسیح بن مریم کو بھی ان لوگوں نے رب بنا لیا ان کو حکم دیا گیا تصرف ایک اللہ کی عبادت کرے اللہ کی ذات پاک سے جو لوگ شریک تھاراتے ہیں اب آگے غور کریں آیت نمبر 32 اور 33 پر وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا أَيُّ تِمَّنُورَهُ وَلَوْقَرِهَ الْكَافِرُونَ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں یعنی دین اسلام کو بجھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے روشنی کو پورا کر کے رہے گا وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام دنوں پر دین اسلام کو غالب کرے گرچہ مشریک لوگ ناپسند کرتے ہیں تو دین اسلام غالب ہو کر رہے گا اللہ تعالیٰ ہر گھر میں اسلام کو داخل کرے گا قیامت کے قریب ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا ہر ایک کے گھر میں اسلام چلا جائے گا کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جس کے اندر اسلام داخل نہ ہو چاہے وہ ایٹ کا ہو گاڑے کا ہو پتھر کا ہو سمنٹ کا ہو کیسا بھی گھر ہو اللہ اسلام کو داخل کرے گا اسلام اللہ کا ہے اور یہ داخل ہو کر رہے گا اب آگے ذکر ہو رہا ہے یا ایواللہی نامنو انہ کفیر امیلال احبار ورہبان اے ایمان والو بہت سارے علماء اور درویش ایسے ہیں جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں غلط طریقے سے اور اللہ تعالیٰ کی راستے سے رکھتے ہیں اب اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اب غور کریں اس بات پر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راستے سے رکھتے ہیں غلط طریقے سے مال کھا رہے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے اس کے بعد جو لوگ زکاة ادھا نہیں کرتے ان کا تذکرہ ہے آیت نمبر چونتی سو پینتیس بغور کیجئے وہ لوگ جو سونے چاندی کو زیورات بنا کر رکھے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں خرش نہیں کرتے ہیں سنیت کے رکھے ہوئے ہیں اب ان کو دردناک عذاب کے بارے میں بتا دی دئیے کہ اس دن آگ پر تپایا جائے گا ان کے پیٹ کو ان کی پیشانی کو ان کے پٹھوں کو کہا جائے گا چکھو جو تم لوگ جمع کر کے رکھتے تھے آیت نمبر چھتیس بغور کیجئے مہینوں کی تعداد اسی دن سے بارہ ہیں جو دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس میں چار مہین حرمت والے ہیں ان چار مہینوں میں تم ظلم و زیادتی نہ کرو یعنی ان کی عزت کرو حرمت والے مہینے ذلقادہ ذلحجہ محرم رجب عزت کرنا احترام کرنا ہے نیکیاں جمع کرنی ہے اب اس کے بعد غزوہ تبوک کا لمبا سلسلہ ہے آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 119 تک غزوہ تبوک کے بارے میں ہے نو حجری میں یہ غزوہ ہوا کافی پریشانی کے حالت میں یہ غزوہ ہوا کچھ لوگ تیار ہو گئے کچھ لوگ بعد میں تیار ہوئے کچھ منافقین بھی تھے کچھ لوگوں کے پاس سازو سامان ہی نہیں تھا پھل پکا ہوا تھا گرمی بہت زیادہ تھی دور کا سفر تھا اس لئے اللہ تعالی نے لوگوں کو اُبھارتے ہوئے کہا ارے نکلنے کیلئے کہا تم لوگ نکلتے کیوں نہیں ہو کیا دنیاوی سازو سامان چاہتے ہو دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے آگے اللہ نے کہا آیت نمبر 40 میں اگر تم مدد نہیں کرو یاد تو کرو اللہ نے مدد فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کی بھی یہاں غار کا تذکرہ ہو رہا ہے غار سور کا جب دو کے دوسرے نے یہ کہا جب دونوں غار میں تھے اپنے ساتھی سے کہا لا تحضن ان اللہ ہمانا گھورائیے نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اس لئے مسلمانوں گھورانے کی ضرورت نہیں اللہ ساتھ میں ہے گھورائیے نہیں اللہ غم کو دور کرنے والا ہے پریشانی کو دور کرنے والا ہے غموں کو ہلکہ کرنے والا کون ہے اللہ پریشانی سے نجات دلانے والا کون ہے اللہ گھورانے کی ضرورت میں اور اللہ کا کلمہ بلند ہو کر رہے گا صبر کی ضرورت ہے اب آگے ذرا منافقوں کا تذکرہ ہو رہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عذر بیان کر کے رہ گئے افاللہ عنک لما ازنت لہم اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا کہ آپ نے ان کو اجازت دی جبکہ وہ لوگ ایسے تھے کہ ان کو اجازت نہیں ملنی چاہیے جنگ سے دور رہنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے ان لوگوں کو جانا چاہیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ تبوک کے لئے لوگوں کو ابھارا تو منافقین بھیلے بہانے کر کے پیچھے رہ گئے انہی لوگوں کا تذکرہ چلنا ہے اگر آپ کو اچھائی ملے تب ان کو وہ چیز بلی لگتی ہے اور آپ کو مصیبت پہنچے تو وہ لوگ کہتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا وہ لوگ پلٹ کے آگئے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں یاد رکھے گا تکلیف میں صبر کرنا ضروری ہے جتنی بھی مصیبتیں لکھی ہوئی ہیں سب اللہ تعالی نے لکھ رکھی ہے مؤمنوں کو چاہیے کہ صبر کریں آیت نمبر ایک آون پر غور کیجئے اس کے بعد منافقوں سے کہا جاتا ہے تم خرچ کرو خوشی خوشی دو یا نا خوشی دو اللہ قبول نہیں کرے گا ان لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ہے ان لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور وہ لوگ نماز میں سستی اور قاہلی کرتے ہیں اللہ ان سے قبول نہیں کرے گا آگے یہ ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تحمت لگاتے ہیں صدقہ و خیرات کے سلسلے میں تقسیم کے سلسلے میں یہ منافقین ہیں اب زکاة کن کو دینا اس کا تذکرہ آیت نمبر ساٹھ آٹھ قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ زکاة تقیروں کے لیے مسکینوں کے لیے زکاة وصول کرنے والوں کے لیے دل رکھنے والوں کے لیے وفر رقاب گردن چھوڑانے کے لیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناہد جیل میں پڑے ہوئے وقیل کا انتظام نہیں ہو رہا ہے تو زکاة کا پیسہ ان کو بھی دینا ہے تاکہ ان کی کاروائی شروع ہو سکے والغارمین قرضہ چکانے کے لیے بھی زکاة کا پیسہ دیا جا سکتا ہے وفی صمی اللہ اللہ کی راستے میں بھی دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا ہوا پھر آگے بیان کیا جارہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان کے بہت پتلے ہیں اور یہ تو اچھی بات ہے یہ منافقین کہا کرتے تھے یعنی کان کے پتلے کا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں بات تو سنی چاہیے یہ بہتر ہے منافقوں کے بارے میں آیا المنافقون والمنافقات بعض ہم من بعد یا مرون بالمنکر وینہونانی معروف ویقبزون عیدی امن صلی اللہ فنسیہم منافقین چاہے مرد ہو یا عورت آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں یہ لوگ برائی کی طرف بلاتے ہیں بھلائیوں سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو باندھ لیتے ہیں مٹی باندھ لیتے ہیں اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھن کو بھلا دیا اللہ تعالی نے منافق مردوں اور عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے پھر آگے اللہ تعالی نے جن قوموں کو برباد کیا اس کا تذکرہ کیا کس طریقے سے اللہ نے پکڑ لیا آیت نمبر ستر میں ہے کہ اللہ تعالی کی سی پر ظلم نہیں کرتا لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں مومنوں کے بارے میں آیا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں بھلائی کا حکم دیتے برائیوں سے روکتے نماز قائم کرتے زکاة ادا کرتے اور اللہ اس کے رسول کی طاعت کرتے اللہ غالب حکمت والا ہے ان لوگوں کے لئے جنت ہے اور اللہ تعالی کی بخشش ہے جو بڑی چیز ہے اس کے بعد آگے ہیں منافقوں کے بارے پھر آگے کہا گیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک دھاٹی کے پاس سے تو کچھ منافقین چھپے ہوئے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے اللہ تعالی نے وہی کے ذریعے بتا دیا یہ لوگ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے یہ منافقین ایسے ہیں کہ صدقہ و خیرات کرنے والوں کا مزاق پڑاتے ہیں اور خود کہتے ہیں اگر ہم کو مال مل جائے گا تو ہم صدقہ و خیرات کرنے والے ہوں گے لیکن جب مال مل گیا تو بخیلی کرنے والے ہوں گے عبداللہ بن عبی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا ان کے بارے میں آیا اللہ تعالی نے کہا آپ ان کے لئے بخش اسطلط کیجئے ستن مرتبہ بھی کیجئے اللہ تعالی ماف نہیں کرے گا آیت نمبر 84 بغور کیجئے اور آپ ان کی جنازے کی نماز مت پڑھئے قبر کے پاس مت کھڑے ہوئے یعنی منافقوں کی جنازے کی نماز سے منع کر دیا گیا اب ہم دس میں پارے کے اخیر اخیر کے اندر آگئے ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا چار قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے آیت نمبر 91 و 92 میں کمزوروں کے لئے کوئی حرج کے بات نہیں بیماروں کے لئے کوئی حرج کے بات نہیں پھر اسی طرح ان کے لئے کہ جانے کے لئے کوئی سواری ہے ہی نہیں کوئی حرج کے بات نہیں پھر ان لوگوں کے لئے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آنکھوں میں آنسوں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظام نہیں کر سکے تو کوئی حرج کے بات نہیں اب خواتین تو ویسی ہی دھر کے اندر ہے ان کے لئے کوئی حرج کے بات نہیں لیکن اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا ان لوگوں کو پکڑے گا جو سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی گزوے تبوک میں نہیں جائے بشیک اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا ان لوگوں کا جن کے پاس مال ہے اس کے باوجود بھی وہ لوگ راضی ہو گئے کہ عورتوں کے ساتھ رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی تو گزوے تبوک کا لمبا سلسلہ ہے اور کئی آیتوں میں اس کا تذکرہ آیا منافقین کے کردار کا ذکر ہے اللہ سے دعا کیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان بری چیزوں سے دور رکھے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پکا سچا ایمان والا بنائے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو چھوٹ ملی ہوئی تھی جو واقعی بچارے نہیں جا سکتے تھے تو کوئی حرج کے بات نہیں تو دسوہ پارہ پیغام ترابی کا یہاں ختم ہوا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہچانے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ